شاہ فیصل مسجد اسلام آباد فیصل مسجد اپنے رقبے اور فن تعمیر کے حوالے سے پوری اسلامی دنیا میں معروف و مشہور ہے پاکستان کے نو تعمیر شدہ دار الحکومت اسلام آباد میں ایک بڑی مسجد کی تعمیر کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی فیصل مسجد کے تعمیر اور قیام کا منصوبہ 1979 عیسوی میں سعودی فرماروہ شاہ فیصل بن عبدالعزیز کے دورہ اسلام آباد کے موقع پر زیر غور آیا اس مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں سترہ ملکوں کے ماہرین تعمیرات کے درمیان ایک بین الاقوامی مقابلہ ہوا جس میں ترکی سے تعلق رکھنے والے ماہر تعمیرات ویدات دالو کے کے پیش کردہ ڈیزائن اور نقشے کو منتخب کیا گیا مسجد کی تعمیر کا آغاز 1976 عیسوی میں ایک پاکستانی تعمیراتی فرم نیشنل کنسٹرکشن کی جانب سے عظیم خان کی نگرانی میں کیا گیا مسجد اپنے فن تعمیر اور ڈیزائن کے اعتبار سے عام روایتی مساجد سے مختلف ہے اس میں روایتی گمبت نہیں بنائے گئے مزید یہ کہ مسجد کے منارے بھی ترکی فن تعمیر کا نمونہ ہے اپنے منفرد تعمیر اور دل کا جغرافیائی ماحول سرسبز شادہ پہاڑیوں کے پس منظر میں واقعہ ہونے کی وجہ سے اس کا شمار عالم اسلام کی ممتاز اور منفرد مساجد میں ہوتا ہے موسیقی موسیقی